معاملین برون ملکت نے انہوں نے نظرانہ آج دے دن واسطے انتظام کیتا ہے مالک کے کنات انہوں نے توفیقات خیر چیز اضافہ فرمائے صدقہ محمد وہل بیت اللہ مسلم دہ جڑے کارکونو دہ دران انہوں نے معاملین جانے فرنیتو پردہ فرماؤگے نے مولا کنات انہوں نے درجات بلاند فرمائے سید علی رضا والد سید مداز حسین شاہ صاحب قبلہ اس سید علی نے پنجہ ہزار رپیہ اپنے مرومین دے سالے سوابہ سے دیتا ہے شمریز اقبال والد کرم دین موچی پنجہ ہزار رپیہ شباز آمند والد آکم علی موچی پنجہ ہزار رپیہ کاشف علی والد پاندے خان پانجہ ہزار رپیہ شکیل آمند گکھڑ دوں دس ہزار رپیہ سید باکر علی شاہ صاحب قازمی اس سید علی نے دو ہزار رپیہ دیتا ہے فردوس علی والد دلاور حسین مار دلاور حسین ٹھیک دار پانجہ ہزار رپیہ علی رضا والد سردار خان مستری باب کالے کے پانجہ ہزار رپیہ ادنان عباس والد جوید خان مستری دو ہزار رپیہ جعفر حسین والد اللہ دیتا ہے موچی پانجہ ہزار رپیہ سید کمر عباس والد سید خادم حسین شاہ صاحب قبلہ اس سید علی نے اپنے مرومین دے سالے سوابہ سے دے ویہ ہزار رپیہ دیتا ہے خالدوس علی والد محمد شریف مستری تینہ ہزار رپیہ زہیر عباس والد محمد رفیق موچی پانجہ ہزار رپیہ ینان تو انہا دے راکین جڑے ینان اتنے مولان دیا مشکلہ آسان فرمائے انہان نے ٹوٹل نظرانہ جڑے نیاز آج دے دنوا سے چھتیہ ہزار ساتھ سو ویہ رپیہ پہ جئے یاسر علی والد پتھان خان مستری ایک زاکر دی نیاز تے پینتی ہزار رپیہ انہاں نے انجمن دی معاونت کی تیہ مولا نے دی توفیقات تے خیر کی ضافہ فرمائے مستری رفاقت علی والد آکم علی والد علی محمد مستری رفاقت علی والد علی محمد ساتھ ہزار ایک سو دس رپیہ ساتھ ہزار ایک سو دس رپیہ اس بچے دا اپنی مقدس مولا منظورہ مقبول فرمائے مستری رفاقت علی والد علی محمد مرزا سخاور عباس مولان اولاد نرینہ دی دولتنا مالا مال فرمائے پنجی ہزار رپیہ ظلفکار حسین موچے والد مذر حسین انہاں نے ٹلی تو پندرہ ہزار رپیہ پیجیا شرجیل عباس اٹلی تو چھے ہزار رپیہ چودری جعفر ناز والد مرمہ مقفور چودری قرامت حسین والد مرمہ چودری نواب خان مہرینہ نے دس ہزار رپیہ آج دے دن واسطے نظرانہ پہ جے مولا کناتنہ دی توفیقات خیر چیز آفا فرمائے چودری جعفر نو اولاد نرینہ دی دولتنا مالا مال فرمائے عزر اقبال والد پندے خان ساری دوہزار رپیہ شہد حسین بٹے والد بشیر احمد بٹ دس ہزار رپیہ کامران ساجد والد ساجد محمود بابے کالے کے دوہزار رپیہ اختر محمود والد بادرخام موچی پندرہ ہزار رپیہ مشہد رضا والد غلام رسول خکر مولا نو سیتو تندرسیہ تا فرمائے اٹھارہ ہزار نو سو تری رپیہ رفاقت علی والد محمد صالح انساری مولانا نو اولاد نرینہ دی دولتنا مالا مال فرمائے دس ہزار رپیہ محسن نوید حسین والد فضل داد مصری بابے کالے کے تین ہزار رپیہ آمر آباز والد محمد صلح مصری انگلینڈ تو دس ہزار رپیہ تنویر آباز عرف گوگی پانچ ہزار رپیہ حسن یونس والد محمد یونس ایک ہزار رپیہ سید علی حسن والد سید رضا حسین چاہ صاحب انہ نے اپنے والد دے اس آل سواوا سے سید آدھے نے دس ہزار رپیہ مظلوم کربلا دے اس میں چنش سپایا مولانا دے والد نو کروٹ کروٹ جنت اتا فرمائے مدسر اقبال والد محمد رشید خاریان تو دس ہزار رپیہ اسڈد علی والد گیا سامد چوتی ہزار چھ سو ترتالی رپیہ چودری تصور اقبال والد مینہ خان باب کے چارڈ پیٹھ ہزار رپیہ پیٹھ ہزار رپیہ چود سور نے اپنے مرومین دے اس آل سواوا واسطے پیجیا ہے چودری افضال والد چودری مینہ خان باب کے چارڈ دو ہزار رپیہ انہ نے آج دیس دن واسطے دیتا ہے مولا کہناتی نا دی توفیقات خیر اضافہ فرمائے صدقہ محمد وآل بیت اللہ مسلم دا جنہاں لوگاں نے تاون کی تیس انجمنال مولا انہوں نے دن دگنی رات چگنی ترقی تا فرمائے یکم نو یکم مارچ نو سواوے اسلانہ مجلس سزا مظلوم کربلہ حضرت امام حسین اللہ السلام اندیئے جدچ ملک دے نام وارزاکرین ازام علماء کریم علماء اکرام وازین پڑھن دے مربانی کر کے شرکت فرما کے سواب دارین اصل کریوں ترے چار شبان ترے اور چار دی درمیانی رات دو اور تین دی درمیانی رات نو دو راتان جشن دا اتمام مرکزی امام بارگاہ موجین آلچ شرکت فرما کے سواب دارین اصل کریوں بے ترین پڑھن آلچ جشن آمن دے سارے مومنی کے گزارش شرکت فرما کے سواب دارین اصل کریوں ان جناب دے سامنے بانی زاکر جناب اکتر حسین تور صاحب انشاءاللہ الازیز انہا دے فورن بعد ننہ زاکر سید شوالہ در نکوی آف گجنالا انہا دے فورن بعد انشاءاللہ الازیز عزر عباس بلوچ صاحب اور انہا دے فورن بعد انشاءاللہ الازیز علی عباس علوی صاحب آف چونیاں اے پڑھن آلے سہبان انشاءاللہ اپنے وقت دے مطابق پڑھن دے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری تھوڑے تھوڑے اگے آجو تور صاحب آس میر بانی کرو تھوڑے تھوڑے اگے آجو ایک دعا کرنے مستید سلوات پڑھو سارے ملکے اللہم صلی اللہ محمد والے محمد اپنے اپنے بیمارہ دین صحت یا بھی واسطے سلوات پڑھو اللہم صلی اللہ محمد والے محمد جتنے مومن مومنات صادات غیر صادات جان فانی تو چلے گئے انہاں دی بلندی درجہ دیخہ تربی سلوات پڑھ لو اللہم صلی اللہ محمد والے محمد دلی دعا میں شاہباد و شاد رو سواگ امیشہ بیرد کو گم نہ وکھو سرکار دا ذکر بڑی کوشش نال بڑی محنت نال بڑے پیار نال کراندے نے اس تنظیم واسطے دعا ہے مالک کے نا دی تنظیم نے ہمیشہ وصلہ رکھے جس نے بھی عرقین اس جب محنت کردے نے کسے بھی طریقے نہ لیسا لاندے نے مالکوں نے دو منظوروں مقبول کرے تے موجیندہ نہ آئے ازاداری دی وجہ تو ہمیشہ ازاداری ہوندی ہے تو اڈائت تھے ایک ایک لمحہ گزرائے بادیت شامل ہوئے ادھا صلاح یقینا دنیا تھے بھی اور بروزہ معاشر بھی ذکر دا صلاح تو ہم نے ملنا ہے چنگے مومنوں عقیدت آلے مومنوں کوشش کر دے اسرکار دا ذکر سننا اور کران دی مالک کے ذکر تو یہ نسلہ چکے مو دہم رکھے جو بھی بیمار نے مالکوں نے شفاہ دے میرے واسطے بلکہ اونا حکم کی سہبابا سید باکر حسین شاہ ساواز خل پر سو دنیا تو چلے گئے کمال انسان باکر شاوری کون نہیں جاندہ مالکوں نے مزید درجات بلند کرے انہوں نے لواکین صبر جمیل اطا کرے ٹور جانے دنیا تو چنگیاں یادہ چھٹ کے جانا چاہیے دینے تاکہ توڑے جاندے مومن تڑ پر پچھو دعا کرن یقیناً باکر شاوری بیرنا کمال دنیا کر کے گئے انہوں نے پیار کر کے دعا دے کے گئے انہوں نے واسطے دعا ہے مالکوں نے درجات بلند کرے اپنے اپنے مرہمین نزین چراکے انہوں نے بلندری درجات دی خاطر بھی سلوات پڑھ لو اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وآجل دعا برائے زمور امام زمانہ اللہم اللہم کل ولی کال حجات ابن الحسن سلواتو کا علیہ وآلہ آبائی فی حاوے سات وفی کل سات منزاد للم نار ولیوں وعفیدوں وقائدوں وناصروں ودلیل ویننتا تسکنہو ارزکاتوں انوات مت اوفیہ طویلا یا رب محمد وآل محمد رب صلی اللہ محمد وآل محمد وآجل فراج آل محمد کل رات توڑی دو زخیہ بسم اللہ اللہ بستار کے تو انہوں گال ایسی کوئی بھی نہیں جڑی جناب نے سنی نہیں روزانہ مجسہ سن دے ہو تزاکر بھی تسی سارے سن دے ہو تے میں ممبر دے کھلو کے سچی گال پہ کرنا زاکر اتیا کے تیات نال پڑ دینے ڈھر دینے انہوں نے بتا پرانے مومن نے ہر گالی نا انہوں نے یاد ہے تسی عزت کر دے ہو زاکر دی مہمان سمجھ کے مالک تو انہوں دا سلاح آتا کر دینے دو چار بندے ساڑے پیندے دے کٹھے بے جان نا جی تو مجلس سے ہو جاندیے ذکر ہو جاند ہے لیکن انقاد کر کے پرگرام بنا کے کٹھے آؤ کے ذکر سننا مالک تو انہوں وزدہ رکھے کل رات توڑیے دو زخیا میں بڑا کرم ویسرکار دا کتنا شکریہ ادا کرنا مالکاں دا جو مولا منو چیلم تھے زواری کرائیے اس دے بعد فورن کوئی ایسی دعا مستجاب ہوئی جی چیلم تھے کربلا گیاں مینے ڈیڑھ بعد میری سینڈ پاک نے بلو شام اپنے حرم پاک تے بلائے جیڑے نہیں گئے تو اڈیوہ سے دعائے اکوری مالک تو انہوں لازمی کھڑے جیندیاں انسان دے اندروں دنیا دی طلب کم ہو جنگ دیے رہن دی ہے کم ہو جنگ دیے دنیا انسان دے چنگی نہیں لگ دی زواری دے بعد میرے خیال میں چھ مانو تے پہلا ہی ایٹی کونی زندگی کونی ایٹی کھا چیوی پیسے چکھے انتے نہ ہوئے گڑی ہوئے سچی گالے تو انتے بالکل ہی کونی انتے دل لے باباس میں دو چار منٹ پڑھا یہ نا کو کنٹے لاندینے معاف کرنے تے نا کو دین لاندینے شاہ صاحب پہ فرماندینے نیت ویہ دینے تے نیت ویہ لاندینے انہوں پتہ لاغی جاندہ ہے بندیاں نو دال آلی دا ہے سائیاں نو دادنی نا لانو دا لیکن یہ معاف کردین بہانیاں بہانیاں نہ آگا یہ معاف کردین دین مولا علیدہ روزہ خان دربار غلام نوکر باچھا رات میں سکتا عالم خابج مولا دی زیارت ہوئی میرے مولا فرمایا روزہ خان کچھ لوگ ایک جنازہ لے کے صبح آسن اگر وہ آمن تھی لفظی اگر زینج رکھنے اگر وہ آمن تھی تھے دفن آمن نہیں دینا ادھا ٹھیک ہے مولا سارا دن انتظار کر دا رہا چھام ہوگی نہ آئے وطرات نو ستا وط عالم خابج مولا دی زیارت ہوئی مولا فرمایا کل نہیں آئے جڑیون صبح آئی اونو آسن ادھا مولا کیا مرے کیا حکمیں مولا فرمایا امداد بھی کریں تے دفنانو ایچ خدمت بھی کریں تے میری ضرفو اجازت بھی دے بھی اونہ دے کمہ دے بندہ ایران دے ہو جاندے نا جی زینے چھوٹا دے اونہ دا کرم اندے وڈا گو مولا دے حرم دے وچ رہا دے ادھا مولا ایڈی وڈی سب دی لی ایک رات وچ مالک فرمایا کیوں ملی ہے میرے پتر دے شہر دی دھوڑیوں دے اتے کفنی اتے پہ گئی ہے اون دھوڑ دا صدقہ رب اکبر ہر غلطی بکھٹتی مولا ہیڈری ماشاءاللہ کیا بڑیاں دعوان توڑے واسطے ہر وڑے قدی نہ قدی مولا دے نشانی ہے مولا دا فرما نے مولا دا ہر ٹیم امتحان رہن دے اسی جو پریشان دیدہ ہو جاننے ہیں نا تے زینے چے خیال رکھنا بھی مولا دا فرما نے بھی جے مولا دا تسی تو پھر توڑا امتحان ہے کوئی نہ کوئی تکلیف کوئی نہ کوئی مصیبت کوئی نہ کوئی پریشانی انسانوں رہن دیئے ان میں بابا جیے سمجھیں وہ پریشانی مولا آپ ہی دین دے آپ ہی ختم کر دینے دی وجہ کی مولا اس واسطے پریشانی دین دینے مکان دینے وہ میرے دروازے دے سامنے روے میرے دروازے تو دور نہ ہو جے بندہ مومن نہ دور ہو جے تو بندے پوچھتے دینے تور صاحب ہون سنو جی کیا آلے جی جی بڑی پریشانی ہے مکان کوئی نہیں بیٹا کوئی نہیں پیسے کوئی نہیں علاق خراب نہیں تھک گیا ہوں داستان زندگی کہتے ہوئے تھک گیا ہوں داستان زندگی کہتے ہوئے جی رہا ہوں ہر گھڑی کو آخری کہتے ہوئے مشکلات دہر مجھ کو آزم آنا تو سہی میں گزر جاؤں گا پل میں یا آئلی کہتے ہوئے میں گزر جاؤں گا پل میں یا آئلی کہتے ہوئے سلوات پڑھو میں کسیدہ شروع کرانے ایک ڈیوٹی میں آپ ہی لئی ہے میری ڈیوٹی کسے لائی نہیں میں آپ ہی ایک ڈیوٹی تھوڑی تھوڑی جی دو موقع ملے میں کر دا رہے نہ تسی بڑے خوش نصیب جیڑے سرکار دا لنگر دین دے اینجی کر دی اسے اینجی کر کے بڑا بکھی ہے میں ایران ہاں جنہاں اسی ظاہر لبدا وہ بھی اینجی کر دینے پھر بھی مرے تو پیشیں گے اتکار لکھ ہے رجل کی تھوڑا ہے ایک اور جملہ دل نہ دکھ جا کسے دا جگین کرو کسے دے دل دخان واسنی اپنے ایمان دے ظاہر واسنی گزارش کرنا جی میں عشق دی نماز شروع کر لگا میمبر سے میری عشق دی نماز ہے عشق دی پہلی نشانی ہے وہ دیچ دائید ہے لائید ہے نہیں ایک اڑا عشق جی دیچ لائید ہے بڑا سینہ عشق جی میں عشق دی نماز شروع کیتی ہے عشق دی نماز دینڑا کرتا ہے لینڑا نہیں کرتا نماز عشق کا دعویہ تو کیسے عام کرتا ہے تو بن پڑی نماز اپنے نام کرتا ہے نماز عشق کا دعویہ تو کیسے عام کرتا ہے تو بن پڑی نماز اپنے نام کرتا ہے نماز عشق فقط کربلا میں دیکھی ہے میرا حسین ہی بس ایسے کام کرتا ہے بسم اللہ مہربانی شکریہ عشق دی نماز تو انہوں سلامت ہوئے اے عشق دی نماز توڑے خاندان چرہوے مالکی شکین تو انہوں بڑا کچھ دیتی ہے تو سینجے دینیا رہنے بنیاں لینیا رہنے تے توڑے وقت دعا جاری و ساری رینی سلوات پڑھو جرا میں کسی دا شروع کرام میں کسی دا لیکھ کے نہ تفری دینا بلکل مفت سنانا تے مفتی دینا تے نیت بھی ہوں دیوے دعا حاصل کرنی ہے او کالا پر سونا میرے دین میرا مرشدی خیال میں انہوں بڑے عام دین فقیر ملانگا نا کوئی بندہ بھی اپنی محبت جڑا ویچ دا نہیں آئے انہوں میں چوئی صاحب آیاں زہرات ہوں پائیوری بھی گالت سونا بھئی تور تو زواریاں تے گیا رہے ہیں کوئی گالت سونا تو میں کہاں تے پیسے رکھو پہلاؤں تے تاں گالت سونا نہیں ہے یہ رزق یہ دولت سارا ہوتے سسٹم لکھے ہیں انہیں دینے ہی دینے ہیں صرف ایمان مضبوط کرن دی لوڑے دو لفظ نے پہلی سطر دے وچی یقین اور گمان ماسٹر جی یقین اور گمان بھی منو ایسا گلتہ یقین ہے یہ تر بلکل ہو گیا بھی یقین ہو گیا جی اے کتاب جی یقین ہے دور بندہ کھلو کہتاویہ کیا دا نہیں منو گمان ہے شاید کتاب نہیں یعنی یقین دی نفی کریے تو گمان ذہن چمد ہے یقین دی نفی کریے میں بسم اللہ کر رہا ہوں یقین دی نفی کریے بسم اللہ بڑے خوبصورت دعا کر بڑا سونا پڑھ رہا لے تو اچھا ہو گیا میں کسی دین نہ سنا گیا دعا بھی حاصل کرنی تو دعا بھی حاصل کرنی یقین اور گمان دے جتنا فرق ہے منو یقین ہے جی پائیوری آ رہے نے دوجہ بندہ دے منو گمان ہے پائیوری نہیں ہے یعنی یقین اور گمان کرفشتانی پاسے تو سی زین جو رکھو تو کسی دین شروع کر لیں یقین بھی علی ہے گمان بھی علی ہے میں بسم اللہ یقین بھی علی ہے گمان بھی علی ہے یقین بھی علی ہے گمان بھی علی ہے میرا یقین بھی علی ہے میرا گمان بھی علی ہے میں بسم اللہ رہا ہوں میلوانی میری گزاری کی سمجھ آوے تو دعا لازمی کرنی ہے جن آگا یقین بھی علی ہے خدا کی طرح میرے بابی علی ہے یقین بھی علی ہے گمہ بھی علی ہے خدا کی طرح میرے بابی علی ہے کاری جان ممتے ہیں تو ساں بھی سنے ہیں تو میں بھی راجے راجے سنے ہیں وہ کہیں سنی ساڑے بھی راہ دے بھی کادی چھوٹا سی ہونا تھا پیٹ تھوڑ جا وڈھا سی ہونا نقشہ دست دے مولا علی دا پنیا تھوڑے تھوڑیا سکھیا سانا انہیں اکھا پاک رسول دا ویرنا من پہلوان تے ماننا کامل کرنا پہلوان دیئے شکلوں دیئے بسم اللہ تریہا ہمیں بھئی ان کی مولا علی نو رزانہ باگ مزدوری وقعیت تاں بندے راضی ہوں دے بھی مزدوری کر دے تے صبح دا ہوں دا تے شام دا نہیں سی اندھا نئی نئی یکی بھی علی ہے گماہ بھی علی ہے یکی بھی علی ہے گماہ بھی علی ہے یکی بھی علی ہے ذکر تے آتھے خدا کوئی شیاء علی انہوں نہیں مندہ یکی بھی علی ہے اون جو بندے انہیں شاک پہندے ہیں جنہیں بندے انہیں شاک پہندے ہیں انہوں گھروں پوچھو امام معصوم پاک رسول عبیر ہے جنت اقسیم کرنے کا علی ہے عبادتی قبولیت علی کرنے نے عبادتی قبولیت علی دے نا نہیں وجہ تو اسی مولا دی وجہ تو بسم اللہ گھر مابی علی ہے یکی بھی علی ہے مابی علی ہے خدا کی طرح میں مابی علی ہے خدا ہم سمجھتے نہیں ہے علی کو خدا ہم سمجھتے نہیں ہے مگر مگر اس خدا کی زبابی علی ہے مگر اس خدا کی زبابی علی ہے مگر اس خدا کی زبابی علی ہے تیرہ رجب لنگ گئی ہے گزر گئی ہے تو اسے جچن من آیا ہے تو اسی خوش ہویا تھا کہ بیڑا خوش نہیں ہویا جسے تیرہ رجب نزدیک آمدی تو اسی ترازی ہوں دیو خوش ہوں دیو بیسی جچن من آنا ہے مولا دا خوشی شریک ہونا ہے تو کئی بندیاں وہاں سے تیرہ رجب پتا کی ہوں دیو جہاں میں جو تاریخ تیرہ رجب ہے منابک کی گھوٹ خدا کا غزب ہے جہاں میں جو تاریخ تیرہ رجب ہے منابک کی جہاں تیرہ رجب ہے مکہ اس میں کعبہ بنا ہے علی کا مکہ اس میں کعبہ بنا ہے علی کا مگر کبریاں کا مکہ بھی علی ہے مقامی علی ہے مہراج تو اللہ دے رسول واپس آئے کئی بندیاں دینے بھی اللہ دے رسول نہ روح گیا ہے انہوں نے مہراج تے جسم نہیں گیا تو بغیر سوچے سمجھے تو یہ گالہ کر دے جاتے آپ ہی چھوٹے ہو جانگے بندہ پوچھے جو روح گیا تھے جتیاں چتے گئی ہیں سرکار نرینوی تپاک ہی گئے مہراج تے گئے ساری گال نہیں کر رہی مہراج تے واپس آئے تو بندے کٹھے ہوئے تو بڑے سوڑا جا بندہ کے وضیاء محفظ دے بجیدہ مولا گئے وہ مہراج تے سرکار رکھا کیا مہراج تے کی محسوس کیتا ہے انہیں سوال کیتا میرے مولا گوردنال ویدے 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 علی تیا کے نظرہ جمائیہ وہ ایران ہو کیا تھا جی میں مہراج تے پوچھے آتے تسیلی تے پاسے ویہ دیو پہ میرے مولا اشارہ کر کے آتے نکی ناج جڑا ہے میرے ناج پر بھی اسی کی صدا ہے میرے ناج پر بھی مہراج پر بھی مہراج پر بھی اسی کی صدا ہے میرے ناج پر بھی عجب راز دیکھا ہے پردے میں میں نے نہابی علی ہے دل دکھانا مقصد نہیں عقیدہ چھپانا بھی مقصد نہیں میں گڑا پھر نفیز حق کیا ہوں دبا منشاڑی داری دیو اوز آ کر کر لیں دنے اگر پیچھا تھوڑا بوت ذکر دیات تھے ہیں عدب ضروری ہے پیار ضروری ہے محبت ضروری ہے کم علمی دا اطراف ہے اس ممبر سے میں اتنی آکست تھا بڑا عالمات بڑا مرکل علم البتہ میں تھے موجیانے وچھ رہے ہیں تو اٹھے نا آڑی تھے پڑ دا رہے ہیں ماتم کر دا رہے ہیں نوے سون دا رہے ہیں عقیدہ تھے انسان تھے بھی چھپ دا ہے نا تو جے تھے اس عقیدے نہیں کھڑکڑا نہیں بولنا تھے قدوم بولنا ہے بظاہر قصیدہ ہے ادنان ویکھڑا تو شیر قیدہ سونا تو میں لفظ کیسے کیسے استعمال کر رہے ہیں عقیدہ بیان کر رہے ہیں بظاہر قصیدہ بظاہر قصیدہ بظاہر قصیدہ فقط ان لبوں پہ نہیں ہے قصیدہ میں بڑھنے لگا ہوں حقیقی عقیدہ حقیقی عقیدہ جڑا میرے اندر ہوئی عقیدہ توڑے سامنے توڑا بھی ہوئی یہ جڑا میرا ہے ایڈی گالکو نہیں عقیدہ سونگی بندہ راضی ہوتا ہے بسم اللہ کٹھے ہی ہزیں ایک عقیدہ لیکن فقط ان لبوں پہ نہیں ہے قصیدہ میں پڑھنے لگا ہوں حقیقی عقیدہ میں پڑھنے لگا ہوں حقیقی عقیدہ علی ہے عبادت عبادت علی ہے علی ہے عبادت عبادت علی ہے علی ہے عبادت عبادت علی ہے وضو بھی علی ہے عذا بھی علی ہے مہربانی شکریہ ایک قصیدہ ہور وہ بھی میرا پنی لکھ لیا جنہا تو مفت سنو بلکل فری ذاکر بھی چھونا ہوئے تو میرا کنٹا ٹائم ہے ذاکر آجتے دس میٹے ہو سکتے ہیں بسم اللہ بسم اللہ آسف کمالہ میں چوبہ کر رہا میں کہا چلو اسی میز بانا ہو مہمان نے جی آہ تیک قصیدہ ایک میں جدو زہرات ہوں میرا مرشد واپس آیا نا تقداغری کی تھی میں کہا مولا کوئی سادہ سادہ سونا سونا کوئی قصیدہ لکھا تو مومنہ نو سناوا تھے دعا حاصل کرا تو جا قصیدہ مولا علی علیہ السلام دا تو گزارش کر لگا تو میشہ جڑے ساٹھے جے بندے انہوں نے نا انہوں نے جٹیلی شلیتے انہوں نے زیادہ منت کوڑی کامل ہے ہی دا یار اینج کر لو مہربانی کرو اینج کر لو یہ بھی منت یہ چھڑکے علید درنوں غیران دے درت جانے بسم اللہ چھڑکے علید درنوں بے چھڑکے علید درنوں غیران دے درت جانے بسم اللہ بسم اللہ غیران دے درت جانے شکریہ اینج کر لو بار بار آٹھے اینج کر لو نہیں ہمیں زندگی بن جانے جہنڈا ذکر ہے عبادت اون دو میرے دل چپا نہیں ہمیں زندگی بن جانے چھڑکے علید درنوں بسم اللہ 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 نورا نورا ہیلی نورا اے گالے نا نال نہیں کرنا رہی ہے تاون کر دینے تا گلبانیاں نال کرنا رہی ہے چھڑکے علید درنوں یہ دعا بھی دے رہے ہیں سیدھا سونا 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 بھی دیں چھڑکے علید درنوں یہ علید درنوں یہ علید درنے آگیا تھے چھڑکے لانا رہے ہیں بسم اللہ بسم اللہ اور چھڑکے علید درنوں چھڑکے علید درنوں میں ایک ایسا بانی بیٹھا جہاں پانچ سونا کروں تھا بڑے 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 بندے آئے جنا کو لنو کر لاتا داد تے کہنا دے امیر شہنشاہ بادشاہ سرکار تھا تو ان میں دن سنگ کڑے کرنا اندھے کم کرندرنے اس medium بھر far اللہ اس وقیدی اندھے کم کرندرنے اے جنرید درنوں اور چھڑکے گھائیں جنرینے اے مریضِ بغضِ حیدر تینوں میں لڑی کوئی شفاہ نہیں اے میں زندگِ بنانے چھڑ کے اے لیلد دارنو راضی ہو گیا بسم اللہ میں جاننا بسم اللہ کرام میں جاننا مولا علیہ السلام شہنشاہ بادشاہ سرکاردہ اسم پاک جدو سامنے بسم اللہ بندن کو تھی چنگا لگتا ہے یہ کتے لکھئے ہیں بہت تُو سارا پڑے ہیں میں کسے کتاب دا نہ لیا بھی چھڑا تھے تُو ساریاں پڑے ہیں ذکر دی قسمیں بھائی نادر جی میرے بزرگ بڑے بھائی نے میں غازی تی قسم چاہ کے پیانا فضائل کتاب باچنی نسلانچ لکھے ہیں بسم اللہ بسم اللہ سیر کا اب لومدہ تحصیر کا لائلہ کی جا کے لیچے خون ہمیر شبیر کا لائلہ پڑنے والوں بے بور سے سن لو لائلہ تو بچ گیا بسم اللہ آتے نو دے سالی شہنشاہ باچھا دے بارے کسے دے سو نو کر دو سو تریہ سو کہنات دا جہان پورا مولا علیزہ نو کرے لیکن اسے باوجود اللہ دے کل فرشتے اندے کم کرے اندرینے اے جنت علید نو کرے جگتے میں چندرینے اے مریض بغض حیدر تینوں بھی لڑی کوئی شفا نہیں اے مزندگی بن جانے چھڑ کے علید دارنوں آخری شیر تھوڑے جا میں یار بلاند کرنا ہے تو سیف صرف گوھر کرنی دلن تول سر میں یاد نہیں تو میں دعا سر کرنے لگا ایدے واسط زمانہ آہی بار بار بنے آہ ایدے واسط زمانہ آہی بار بار بنے آہ ایدے واسط زمانہ آہی بار بار بنے آہ آئین درتے آپ کا با سجدہ گزار بنے آہ چھڑ کے علم دے دارنوں تینوں ملنا حق دارا نہیں اہم زندگی بنانے چھڑ کے علید دارنوں بسم اللہ بسم اللہ سب آدھی مجلس شروع ہے ساری زندگی یہ تھے بے کے کٹھے ہیں بے کے رندے روی حق ادا نہیں ہوتا میں بسم اللہ کرنا بسم اللہ بھائی جان میں گزارش کی تین ہے میں نو دن شام رہاں پاک بی بی دی دی دیلی اس نے متحل آیا ہے شب جمعہ باوج مل یاد ہے ہوتے جا کے آج تے شب جمعہ سارے نبی آئے پاک شبیر آئے اپنی بھیڑ دا شکریہ دا کرنا میری پہلی نظر پہ یہ حرم پاک تے کافی دیر پرسا کافی دیر رون ذکر دے آتے ایک گل منگی ہے ایک گل پوچھئے منگی ہے میری سینٹ جدا بھی تیرے پتران دا تیرے بھرامان دا ذکر سنا ذکر کران بھی تو روان بھی درد بھی ہوئے میرے درد جزا فاوئے تے گال جڑی پوچھئے ہر بی بی دی کبریاں پیکے یا ساورے حلیدی دی تیرے اپنے مقدر دربار دے بالکل قریب بادار جدا راش ودی آئے میری سینہ دی کیوں وعد گئے بھی بھر بلار دویچ تے میں کو آبد پتر ڈسا آئے کیا میں تو پہلے شام دویچ میں مانک جانے چادرہ گاں ارمان نہیں گیا جرد جگر کو کھائے بی بی رو کیا دیں او کیوں پوچھ جانے شامی ایک بی توں کیڑے اٹھتے جانے دی مائے 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 مائے